بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو حسان کی طرف سے آپ تمام دوست احباب کو تہدل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر وعافیت سے ہوں گے محترم خواتین و حضرات یوں تو ہم یہ سننے میں آتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں اولاد نافرمان نکل آئی ہیں تو والدین اس حالے سے پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ اولاد اور بیگم شریعت کی تو پابند ہوتی ہے وہ خود تو نیک صالح ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں لیکن جو گھر کا سربراہ ہے جو والد ہے جو شہر ہے وہی اپنے ٹریک سے آؤٹ ہوتا ہے اب زیادی باتیں گھر کا سربراہ اگر ٹریک سے آؤٹ ہو اور وہ شریعت کا پابند نہ ہو بری صحبت میں ملوث ہو تو پھر گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر نہ صرف گھر والے پریشان ہوتے ہیں بلکہ محلے والے بھی پریشان ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ شریعت کے خود پابند ہوں اور اولاد کنٹرول میں ہو بیگم بھی ٹھیک ہو لیکن والد صاحب آپ کے ٹھیک نہ ہو اور بعض اوقات یہ کیسز بھی ہوتے ہیں یعنی کہ والد صاحب کسی بوری صحبت میں تو نہیں ہوتے لیکن وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ ذکر اذکار تو اس طرح کی معاملات بھی ہوتے ہیں اولاد چاہتی ہے کہ کم سے کم اپنی آخری عمر میں یہ کم سے کم مسجد تو جانا شروع کر دیں توبہ استغفار تو کرنا شروع کر دیں تو بہت سے ایسے گھرانے میں نے دیکھے ہیں جو اس حوالے سے بہت پریشان ہوتے ہیں تو آج کا جو عمل ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے والد کی صالحیت کے لیے عمل وہ کیا ہے کہ خود اگر بندہ شریعت کا پابند ہو اس کے گھر والے شریعت کے پابند ہو لیکن جو اس کے والد ہے یا اس کا شہر ہے وہ آزاد منش زندگی بسر کرتا ہو اور وہ چاہے یا اس کے گھر والے چاہے کہ میرے والد کی یا میرے شہر کی اصلاح ہو جائے اور وہ کسی طریقے سے شریعت کے پابند ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے اکیس مرتبہ روزانہ آپ نے سورہ مریم کی یہ آیت پانی پر دم کرنی ہے یہ کسی اور چیز پر آپ دم کر کے پانی کے علاوہ شربت وغیرہ کوئی ڈرنک ہے اس پر دم کر کے پلا دیں انشاءاللہ آپ کو آپ کا مقصود حاصل ہو جائے گا وہ آیت یہ آپ کے سامنے اس کیم پر نظر آ رہی ہے یہ آیت انوار کا آپ نے روز اکیس مرتبہ پانی پر یہ کسی اور چیز پر دم کر کے روز والد صاحب کو آپ پلاتے رہیں اپنے شہر کو پلاتے رہیں انشاءاللہ ثمہ انشاءاللہ چند دن چند ہفتوں میں ان کے اندر اندرونی طور پر ان کی اصلاح ہونا شروع جائے گی ان کا قلب صاف ہونے لگ جائے گا اور نیک کاموں کی طرف ان کی رغبت ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ بہت زبردہ سامن میں آپ کو بتایا ہے اس کو بلا تعداد روزانہ آپ کرتے رہیں ٹھیک ہے بہت مختصر سامن لے تھوڑی سی دیل لگے گی پانچ منٹ لگیں گے آپ اس کو کریں اور اس کی کوئی مدت وغیرہ نہیں ہے آپ اس کو مسلسل کرتے جائیے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے آپ کے والد کے اندر جائے وہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تو امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ اس حامل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں یہ آج کی خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شرک کیجئے گا تو دی جی سی کے ساتھ مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ